کہتے ہیں محبت کا آخری پڑاؤ شادی ہوتا ہے لیکن آج ہم اس محبت کی بات کریں گے جس کا آخری پڑاؤ ایک فریزر تھا دلی میں شردہ مرکیز کی طرح ایک اور واردات سامنے آئی ہے جہاں ایک عاشق نے اپنی ماشوکہ کا قتل کیا اور اس کی لاش کو دھابے کے فریزر میں چھپا دیا جس لڑکی کا قتل ہوا اس کا نام نکی ہے جو ہریانہ کے جھجر کی رہنے والی تھی جب وہ دلی آئی تو اسے ساحل نام کے لڑکے سے پیار ہو گیا دونوں لیون میں رہنے لگے شادی کے سپنے بھی دیکھنے لگے لیکن پھر ساحل کا من بدل گیا وہ دوسری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا بس اسی بات پر ساحل اور نکی کے بیچ لڑائی ہوتی ہے اور پھر نکی سے پیچھا چھڑانے کے لیے ساحل نے اس کا قتل کر دیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ قتل کے چوبیس گھنٹے کے اندر ساحل دوسری لڑکی سے شادی بھی کر لیتا ہے ساحل کے سگائی پہلے ہی ہو گئی تھی اب شادی ہونے والی تھی اور شادی سے پہلے ساحل نکی سے ملنے اس کے قرائے والے گھر گیا پولس کے مطابق نکی کا مون ٹھیک کرنے کے لیے ساحل اسے باہر گھومانے لے کر جا رہا تھا لیکن اس کا پلان کچھ اور ہی تھا اس نے موقع پاتے ہی نکی کا قتل کر دیا ہتیا سے کچھ گھنٹے پہرے کے سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آئے نو فروری کو ساحل نکی کو لینے آنے والا تھا اس سے پہلے سی سی ٹی وی میں دوپہر ایک بجے نکی کو دیکھا گیا رات سارے نو بجے کے اسپاس نکی ساحل سے ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اسی وقت اسے آخری بار سی سی ٹی وی میں دیکھا گیا تھا گھر سے نکل رہی نکی کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کے زندگی کے اب کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں ذراعے کے مطابق بوس موٹم ریپورٹ میں قتل کی وجہ دم گھٹنا بتایا گیا ہے اب نکی کا پریوار ساحل کو فانسی کی سزا دینے کی مانگ کر رہا ہے پوچھتاش کری ہم نے تو اس میں سامنے آیا کہ انہوں نے ڈیڈ بوڈی کو کنسیل کر رکھا ہے اپنے ڈھابے میں فریج میں ایک میں اور اس کے بعد ہم نے آگے تفتیش کرنی شروع کری